بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ سپیشل کریگر ہیں اس کام کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے پاس پارٹس ہیں پارٹس کی خوبصورتی چیک کیجئے کلر چیک کیجئے بیٹھک کے لکڑی بھی بہت اچھی ہے سپیشل تخروٹ اور والنٹ اور اس کے علاوہ چنار جائے اور سنبل وہ استعمال کیا جاتا ہے نیچے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے اندر سے پارٹ کے شائن دیکھئے بلکل تھوڑی تھوڑی مقدار میں سندرس اور لاکدانہ وہ اس کے پر سپیرٹ پالش کی ذریعے کیا جاتا ہے اب دیکھیں وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے پر ڈپوزٹ کیا جاتا ہے اور کافی ٹائم کنزیومنگ کام ہے آرام آرام سے کیا جاتا ہے دوپ کے اندر دوپ میں یہ صحیح رہتا ہے ان کی گدی دیکھ لیجئے یہ ان کی گدی ہے اس کی سپیشل گدی بھی بنائی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کو آہستہ آہستہ سکاتے ہوئے یہاں پر ایک اور بھائی کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیور فارم میں ہے یہ پارٹ یہ دیکھ لیجئے یہ پیور ہے اور ابھی جو انہوں نے کام کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے ابھی اس کے پر کام چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ کے اندر ہے ابھی اس پر مزید کیا جائے گا وہ سکانے کے لئے رکھ دیا ہے تو یہ ان کا مٹیریل ہے بول کے اندر دیکھیں اور یہ ان کے کلرس ہیں یہ دو کلرس تعمال کرتے ہیں یہ لوگ سپیشل کلرس ہیں یہ والنٹ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ڈارک میں ہیں اور یہ انہوں نے بنایا ہوئے ہیں یہ بھی دھوپ میں رکھتے ہیں تاکہ دھوپ میں یہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر لاگدانہ ہے اور سپریٹ کے اندر یہاں بھی یہی چیز ہے اور ایک اور بوٹل ان کے پاس ہے جو کہ ڈارک کلر ہے یہ دیکھیں یہ ڈارک کلر یہ ہوتا ہے اور یہ لائٹ کلر میں ان کے پاس یہ چل رہا ہے یہ دونوں ہی کلر چلتے ہیں یہ ان کی سپیشل گدیاں ہیں اس کے لئے بنائی ہوئی ہیں مختلف کام کے لئے مختلف گدی استعمال کی جاتی ہے مقام اس طریقے سے ہوتا ہے بڑا معمولی مقتار میں مٹیریل اس کو مہیا کیا جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سکھایا جاتا ہے اور بیچ میں تھوڑا سا ایمری سے بھی کام لیتے ہیں بڑے آرام سے سکون سے کرنے والا کام ہے ایک دفعہ میں نہیں ہوتا بلکہ ملٹیپل ٹائمز اس کے اوپر لیئر بائی لیئر یہ چڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اس طریقے سے یہ کام چلتا رہتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ کاریگر اور یہ ان کا سپیشل کام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا وڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تب سب ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن گھنٹی کا نشان لازمی دیکھتے رہی ہے شکریہ